بلیک برن میں کاف لیگ جہلم کے صدر چودری محمد عارف کے عزاس میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا جسے مقامی سماجی سیاسی شخصیات نے شرکت کی چودری محمد عارف نے پاکستان کی حالیہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح تجاوزات کے خلاف جہلم میں بھی آپریشن جاری ہے اس تقریب کا حوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے شکیل سلام سے مسلم لیگ کاف جہلم کے صدر چودری محمد عارف کے عزاس میں بلیک برن میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں مقامی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی بہننے کے سابق میر چودری محمد نجیب نے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کی اور چودری محمد عارف سے پاکستان کے حالات پر تبادلہ خیال کیا بلیک برن میں عباد علاقے جہلم کے رہائشوں نے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں بات چیت کی اور چودری محمد عارف کا بلیک برن احمد پر پرجوش استقبال کیا چودری محمد عارف نے پاکستان کی حالیہ صورتحال اور مسلم لیگ کاف کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں تفصیلات سے اگاہ کیا اور عمران حام اچھی گورمنٹ چلا لے گا پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور آپ نے پانچ سال پورے کرے گا آنے والا یہ آپ کو وقت بتائے گا اس کی جو پالیسی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور یہ مشکل تو اور کام میں آتی ہے اور انشاءاللہ بہتر ہو جہلنے میں اچھے کام ہو گئے انشاءاللہ چوہ فرق صاحب ہے میں نے یہ دوبارہ بن گئے ہیں چوہ عزی فواد صاحب میں نے یہ بن گئے ہیں باقی ہم ساب مل کے میں کاف کا پریزیڈنڈو ڈسٹرک جیلنم کا ہم ساب مل کے انشاءاللہ جیلنم کو خوبتار سے خوبتار بنانے کوشی کریں گے اور ابھی جو اتجاب ذات گرانے والی بات ہے دیکھ لی جگہ گئے کہ دو ماہ تک جیلنم شہر بہت کشیدہ سڑکی ہو جائیں گی اور بہت اچھے انشاءاللہ جیلنم شہر میں کام شروع ہو جائیں گے وہ آپ کو پتا چلے گئے بلاک پن کے مسعود اختر اور برادران نے چودری محمد عارف کے عزاز میں اس استقبالیہ کا اتمام کیا اور مقامی سیاسی و سماجی شخصیات کا تعدل سے شکریہ ادا کیا کیمرمین ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز بلاک پن